ٹیکن ایگزٹ ہو گیا فوٹ ہی ہے بس لین ہے اس طرف خیال لگیں بس کا خیال کرنا ہے بس کے ساتھ کروسنگ کے وقت بہت سلو ہونا ہے آگے سے کوئی بندہ نہ آ جائے ٹیک ہے سیدھا جاتے ہیں جی اشارہ ریڈ ہے ویٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ بجائے اس کی کہ آپ سیدھا اشارے پہ جائیں اور ہارڈ بریک لگائیں آپ سلولی آپ تھوڑا سا پہلے سے سلو ہو جائیں کریں اور جب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ سلو ہوتے اور سلولی آگے جاتے ہیں اشارے کی طرف جب ریڈ ہو تو ہو سکتے ہیں وہ گرین ہو جائے تو آپ بریک سی بھی بچ جاتے ہیں اور آپ فضول میں پھر دوبارہ گئر شفٹنگ اور کیا کہتے ہیں اکسلیٹر وغیرہ بچ جاتے ہیں اب میں جانا ہے رائٹ کی طرف تو میں کیا کروں گا میں بس لین پہ شفٹ ہو کے میں وہاں رائٹ پہ چلا جاؤں گا اور میں ویٹ کروں گا ریڈ اشارے کا کہ یہ گرین ہو جائے میرے لئے اب یہاں بھی وہی کیس ہے میں رائٹ کی طرف جا رہا ہوں تو اگر یہ گرین بھی ہو جائے پھر بھی میں نے وہ جو وہ کیا کہتے ہیں پیڈیسٹرینس آگے آگے وہاں پہ ہو سکتے ہیں پیڈیسٹرین آ جا رہے ہوں تو آپ نے وہاں بھی خیال لکھنے گرین ہو گیا لیکن وہ دیکھیں اچھا پیڈیسٹرین کے لئے بھی گرین ہو گیا اب میں نے ادھر خیال لگنا ہے کہ لوگ اگر گزر رہے ہوں تو میں نے ان کا ویٹ کرنا ہے جی جناب سیدھا جا رہے ہیں یہ لیفٹ منڈیٹری ہے یہاں پہ میں سیدھا جا رہا ہوں میں اس لین پہ ہوں اور بازار میں یا جہاں پہ سٹریٹس ہیں جہاں پہ دکانے ہیں وہاں پہ اپنے تھوڑا سا سپیٹ کم کرنا ہے اور سوچ سمجھ کر جانا ہے کیونکہ یہاں لوگوں کا یہی ہے کہ اگر وہ پیڈیسٹرین سٹریٹ پہ ہے یا پیڈیسٹرین کراسنگ پہ تو ان کو یہ انڈسٹوڈ ہے کہ میری لئے گاڑی رکنی ہے تو آپ نے اس وقت بہت سوچ سمجھ کر جانا ہے ایسا نہ ہو آپ سوچیں کہ یہ میری لئے رک جائے گا لیکن یہ بندہ میری لئے رک جائے گا لیکن وہ رکتے نہیں ہیں یاد رکھیں پیڈیسٹرین اور سائیکلز کا بہت خیال رکنا ہے یہ میں اس لئے بار بار دورا رہا ہوں کہ یہاں پہ لوگ گلتیاں کرتے ہیں بہت زیادہ اور پھر جرمانے بھی ہوتے ہیں ان کے لائسنسز بھی چلے جاتے ہیں اب بچوں کے لئے میں رکا ہوں لوگوں کے لئے میں رکا ہوں یہاں پہ دو تین پارٹیز گزر رہی ہیں ابھی میں ویٹ کر لیتا ہوں چلیں جی اب میں چلا جاتا ہوں اب میری لئے سامنے والا رستہ سامنے والا اشارہ میری لئے گرین ہے تو میں اپنے لین پہ آکے میں سیدھا جا سکتا ہوں اب دیکھیں سائیکل اور میں جو ہوں تو یہ ادھر میں ابھی ایک روڈ پہ ہیں آپ نے سائیکل سے ضرور ڈسٹنس رکنا ہے ٹھیک ہے وہ اس نے مجھے اشارہ دیا ہے وہ مڑ رہا ہے 30 سپید ہے اور بریکر دیں what آجائے جناب میں نے لیفٹ مڑنا ہے تو سامنے گاڑی دیکھیں اور لیفٹ پہ گاڑی دیکھیں نہیں ہے ہم مڑ جاتے ہیں ادھر ٹھیک ہے یہ جی ہم مڑ گئے اور ابھی ہم نے جانا ہے لیکن خیال لکھیں یہ 30 سپیڈ ہے 30 سپیڈ ہے 30 سپیڈ ہے اور اس ایرو کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سیدھا لائن ہے یہ مین روڈ ہے باقی سٹریٹس ہیں ٹھیک ہے زیبرا کروسنگ اور اس اشارے کا سٹاپ سائن یہ ہے یہ چیک کریں یہ جو وائٹ لائن تھی اب میں نے ادھر لیفٹ کی طرف جانا ہے تو چونکہ سنگل لڈ ہے میں تھوڑا سا ڈسٹنس دے دیتا ہوں پیچھے گاڑیوں کو کہ وہ اگر وہ سیدھا جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں ادھر یہ جو وائٹ لائن آپ کو نظر آئی ہیں یہ اس کو گیب وے کہتے ہیں میں نے سیدھا دیکھنا ہے گاڑیوں کو اور جو اوپر چھاڑ رہی ہیں اگر وہ سیدھا جا رہی ہیں تو ان کو میں نے رستہ دینا ہے میں مڑ جاتا ہوں ادھر فورٹی سائن ہے اور یہ سیدھا آجاتا ہے سینٹرم میں سینٹرم ہم نہیں جاتے کیونکہ ایک تو وہاں رش ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ وہاں پارکنگ کیلئے جگہ نہیں ہے گاڑی کی تو ہم یہاں پر مڑ جاتے ہیں ہم سیدھا ہم رائٹ پر مڑیں گے اور ترٹی سپیڈ ہے اور وہ گاڑی میری لئے ویٹ کرے ان کے میرا رائٹ ہے یہاں پر سکول ہے بچوں کا سکول ہے اس کا خیال لکنا ہے اور ابھی ہم جائیں گے جی آگے ایک چھوٹی سی پارکنگ ہے وہاں دیکھتے ہیں گاڑی کڑی کرنی کی جگہ ہوئی تو آشاباز زیبرا کراسنگ بہت ہیڈن ہوتے ہیں یہاں سے تو آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن لیفٹ سے آپ کو نظر نہیں آ رہا کوئی بھی یہاں پر اپنے خیال رکھنا ہے کہ کوئی تیز نہ آ جائے یہاں سے اب یہاں پر گیو ہے ایک ٹوڑا کمپلیکس سیناریو یہاں پر لیفٹ سے بھی گاڑی آ رہی ہیں ٹیک ہے اور ہم سیدھا جا رہے ہیں چلیں یہ جو بورڈ لگا ہوا ہے یہ رائٹ لین تھا اور یہ لیفٹ لین تھا ہم ادھر گاڑی کر دی دی ٹیک ہے یہاں پہ تو جگہ ہی نہیں ہے ہم مڑ جاتے ہیں لیکن یہاں پہ تو کوئی جگہ نہیں تھی پارکنگ دیکھتے ہیں اگر پارکنگ کے لیے جگہ ہوئی یہاں پہ تو چلے جاتے ہیں ہاں جگہ ہے ہم نے مس کر دیا تھا ہم یہاں موڑ جاتے ہیں وہ یہاں پہ پارک ہے بہت پیارا ہم وہاں جائیں گے اور دیکھیں اس کا مطلب پی آف گفت پیڈ آٹ ٹو 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 نارمل ڈیز آٹ ٹو 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 آن سیچر ڈی اور سنڈے کا کچھ ہے نہیں تو سنڈے فری ہے ادھر جگہ ڈونتے ہیں جگہ ڈونتے ہیں جگہ ڈونتے ہیں جگہ ڈونتے ہیں جگہ اے اے مل گئی مل گئی مل گئی جگہ مل گئی مل گئی اور یہ پیٹ پارکنگ ہے تو یہاں پہ ہم نے میں آپ کو پارکنگ کا ایپ بھی بتاتا ہوں کہ یہاں پارکنگ کس طرح ہوتی ہے وہ یہاں پر پارکنگ کا ایک پورا مافیا ہے ٹھیک ہے جس طرح ہم پاکستان میں پارکنگ لیتے ہیں 20 اور 30 روپے سیم اسی طرح یہاں پہ یہ مافیا بھی لیتی ہے ہر جگہ انہوں نے پارکنگ بنائے ہوئے ہیں اور پیسے اور عوام کو لوٹ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آج میں آپ بتا دیتا ہوں کہ ہم پارکنگ کس طرح لیتے ہیں یہ چھو آپ ایپ دیکھ رہے ہیں ایدھر میں چلا جاتا ہوں اور میں آجاتا ہوں ایزی پارکنگ ہوں صبر کریں پارکنگ چیک کریں چاہ میں گھنٹے یا دو گھنٹے کے لیے میں لے لیتا ہوں 430 تک میں لے لیتا ٹھیک ہے یا 445 تک پیسے چیک کریں آج تو 0 ہے یہ کیوں آج ریڈ ہے کوئی چلے میں سٹارٹ کر دیتا لیکن یہ شک ہے توڑے اس پر باہر نکل کے پھر چیک کرتے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا لیسن ہوا آج کے لیے بہت شکریہ ہو سکتا ہے میرا یہ لیسن کسی کے لیے ہیلپ فلو تو پلیز کمنٹ کریں اور لائک ضرور کریں اس کو تین کیو